بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگو دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو پرمیسر ہی کرپہ ہو آئیے آج تھوڑی سی بات کریں گے کہ اللہ کے نبی اللہ نے اپنے نبی دنیا میں بھیجے اپنا پیغام لے کر تاکہ انسانوں کو سمجھا جائے اور لوگ اپنے جیون کے مقصد کو سمجھ جائیں تاکہ موت کے بعد اللہ پر تحمد نہ لگائیں کہ تُو نے ہمیں سمجھانے والا خبردار کرنے والا کوئی نہ بھیجا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اندھیرے میں جنت اور جہنمہ نہیں ڈالے گا ہر چلنے والے کو ہر انسان تک اللہ تعالیٰ اپنی سچائی کو پہنچا دیتا ہے حجت تاری کر دیتا ہے اب جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ جان بوچ کر سمجھ جاتے ہیں اور آجاتے ہیں اللہ کی راہ میں یہ اللہ کی بات ہے اللہ کا علم ہے اور جو لوگ برے ہوتے ہیں وہ بھی جان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا سچا علم ہے جو سنسار کا سچا مالک ہے وہ جان بوچ کر اللہ کی راہ میں نہیں آتے تو آئیے اسی حساب سے ایک پیغمبر ہے سلیمان علیہ السلام تھوڑا سا ان کے بارے میں جکر کریں گے تھوڑا سا آپ سے امید ہے کہ آپ لوگ جھان لہا کر سنیں گے تو ہم سمجھ لیں کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جیسا ہی قرآن میں جکر ہے اور یاد رکھیں ایسے نبی بہت کم گجرے ہیں جنہوں نے جن کو اللہ نے بات ساہات پی عطا کی ورنہ جائے تر نبی جو آئے ہیں وہ گربت میں آئے ہیں گریبی میں آئے ہیں کیونکہ اللہ نے دکھایا ہے کہ ان کے ساتھ میں ہوں جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے جیت اس کی ہوتی ہے ہاں تو اسی پرکار سے اور جائے تر نبی جو آئے ہیں جائے تر انہوں نے بکریاں چرائی ہیں بکریوں کے بارے میں یہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بکری بہت سیطان سرارتی ہوتی ہے کبھی وہاں بھاگ کبھی وہاں پھدک کبھی وہاں پھدک اور کمجور بھی اتنی ہوتی ہے کہ گسے میں آ کر ڈنڈا مار دو گئے تو مر جائے گی تو بکری کو جو ہے چرہ چرہ کر کے جب وہ دکھی کرتی ہے بار بار کبھی وہاں کبھی وہاں تو بکری چرانے والے کو سبر آ جاتا ہے پھر اس پر گصہ آتا ہے ہے نہیں پھر وہ مارنے کو ہوتا ہے تو اسے پھر سبر آ جاتا ہے گروہ تو یہ اللہ تعالی نے بکری کیوں چروائیں تاکہ انسان جو ہے نا سب سے مشکل مسین بھی انسان ہیں انسان اپنے خالق اور مالک کی طرف بڑی مشکل سے آتا ہے یاد رکھیں دنیا کا نصہ انسان پر اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی سچی باتیں جس نے پیدا کیا جس کی طرف مر کے لوٹنا ہے اس کی بات کو سنتا ہے اس عجنبی کی بات ہو رہی ہوں جیسے اللہ کی طرف مر کے لوٹنا ہی نہ ہو تو یہ بھاگتا ہے اور انسان تخلیب بھی دیتا ہے نبی کو سچی بات بتانے والے کو تخلیب بھی دیتا ہے تو اس لئے اللہ تعالی پہلے اس کے پرکٹس کرتا ہے اس سے بکری جو ہے نبی جو ہے بکری چراتا ہے تاکہ اسے ایک سبر کرنے کے آیت پڑ جائے تو اسی پرکار سے انسانوں کو انسان جب نبی سمجھاتا ہے تو لوگ دکھی کرتے ہیں تو نبی پھر سبر کرتا ہے اللہ کے نام پر یعنی جیسے کی اس میں والعصر میں جو فرمایا ہے بتواسو بھی سبر اللہ کے نام پر سبر کرنا ان اللہما سابرین اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اسی پرکار سے ایک بہت جلیل القدر پیغمبر حجرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے نبی بھی تھے اور بڑی جبردست باتصاحت بھی اللہ نے دی تھی ان کو بڑی جبردست باتصاحت بھی اللہ نے دی تھی ان کو اور کیسی باتصاحت دی تھی کہ دیکھو پرندوں کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا تابع مطلب جو حکم وہ دیتے پرندے اسی حکم کو مانتے جنوں کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا جن کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز جو ہمیں دیکھتے نہیں مخلوب ہے اللہ کی وہ بھی جیسے ہم پیدا کی ہوئے ہیں ایسے جن بھی پیدا کی ہوئے ہیں جن آگ سے پیدا ہیں ہم مٹی سے پیدا ہیں تو جنوں کو بھی تابع کر دیا جنوں کو جو حکم دیتے وہ پورا کرتے اور ہوا کو بھی تابع کر دیا ہوا کو تابع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ تخت تھا تخت تخت یہ نہیں کہ چھوٹا موٹا ہو ایک بڑا تخت تھا جس میں ہجاروں آدمی بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم دیتے کہ اس تخت کو اڑا کر اڑا کر فلان جگہ لے جا تو ہوا لے جاتی تو بڑے جبردست پیغمبر تھے اللہ نے ان کو جو ہے بڑی اچھی پیغمبری اور نبوت اور جو ہے بات سالتہ فرمائی تھی تو اس میں سے ایک چھوٹا تھا واقعہ پیس کریں گے جس سے ہمیں یہ معلوم پڑے گا کہ اللہ کی توحید کیا ہے ایک اللہ کی پہچان کیا ہے کیونکہ آج دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ جو ملاوٹ لوگوں نے کر رکھی ہے اللہ کے سممند میں وہ سرک میں کر رکھی ہے ایک اللہ کے عدھیکار دینے میں کر رکھی ہے ایک اللہ کو انسان نہیں پہچانتے اس کو حق نہیں جانتے اور اپنی رسم و رواج میں زندگی دی رہے ہیں اور گلت راستے میں چلنا ہے لوگ تو سلیمان اللہ السلام بیٹھے ہوئے تھے حیران ایک پرندہ تھا ہدھ ہدھ نام کا ہدھ ہدھ کہتے ہیں اسے نہیں چڑیا کی طرح پرندہ ہوتا ہے ہدھ ہدھ تم نے ساید نہ دیکھا ہو تو وہ پرندہ جو ہے کہیں سلیمان اللہ السلام نے کہیں وہ پرندہ بھیجا تھا کسی کام سے لیکن اس پرندے کو بہت ٹیم ہو گیا اب ہم سمجھ سکتے ہیں اگر ہم کسی کا انتیار کریں تو انتیار کرنا بڑا مسئل ہوتا ہے نا آدمی انتیار کرتے 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 پک جاتا ہے تو سلیمان اللہ السلام بڑے مایوس بیٹھے تھے اور پرندے کے بارے میں جو ہے سوچ رہے تھے کہ اس نے اتنی دیر کیسے لگائی اتنی دیر کیسے لگا دی تو پرندہ جو ہے کافی دیر کے بعد آیا کافی سمیے کے بعد اور سلیمان اللہ السلام جیسے اس کے اوپر گرم ہوئے تو اسی انداز میں اس نے بات کی کہ اللہ کے نبی نرمی آواز میں یعنی سلیمان اللہ السلام پرندوں کی بات سمجھ لیتے تھے جب ہی تو وہ بات سن رہے ہیں اور وہ بات کر رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی آج میں تم بھلے ہی بات سا ہو لیکن آج میں ایک ایسی جگہ دیکھ کے آیا ہوں جہاں آپ کا دھیان نہیں ہے جہاں آپ کا دھیان نہیں ہے اور میں نے بڑی عجیب بات دیکھئے سلیمان اللہ السلام نے کہا کہ بھئی کیا عجیب بات دیکھئے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں اس ملک میں ایک عورت جو ہے رانی بنی بیٹی باثرہ ہے وہ تو سلیمان اللہ السلام نے کہا کہ یہ کونسی بڑی بات ہے عورت بھی رانی بنی جائے کرتی ہیں عورت بھی باثرہ بن جائے کرتی ہیں کونسی بڑی بات ہے کہ نہیں میں نے ایک بہت بڑی عجیب بات دیکھی کہ کیا دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ اس ملک میں وہ رانی عورت باثرہ بنی بیٹھی ہے اور اس کی سینہ اور اس کی پرجہ ساری وہ ساری سینہ اس کی وہ بھی اور اس کی سینہ بھی سب سورج کے آگے سر جھکاتے ہیں سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جس نے سورج کو یہ بنایا ہر چیز کو بنایا اب سلیمان اللہ السلام اس بات پہ بڑا گرم ہوئے کیونکہ نبی کو سب سے زیادہ نفرت کس سے ہوتی ہے سرک سے یاد رکھیں کیونکہ جس رب نے پیدا کیا تم اسی کی عباد نہیں کر رہے جس مقصد کے لئے پیدا کیا اللہ نے اس مقصد کو تم پورا نہیں کر رہے تو تم نے کیا کیا پھر اپنے پیدا ہونے کا مقصد بیکار کر دیا پھر تمہارے لئے موت کے بعد جہنم کی آگ جہنم کی آگ کے سوا پھر کیا بچے گا تو اسی طریقے سے سلیمان اللہ السلام نے تبیہ بات سنی تو نبی کیسے سرک کو برداز کر لے گا نبی یہ چاہتا کہ دھرتی میں کہیں سرک نہ ہو سب اللہ کی عوائد کریں جس نے کائنات کو پیدا کیا سچا مالک کائنات کا جس کا کوئی آکار نہیں ہے روپ نہیں ہے اور اس دنیا میں اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ ہمیں دیکھتا ہے جیسے ہم ہوا کو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے جب سریر پر لگتی ہے تو محسوس کرتے ہیں اسی پرکار اللہ کو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں کیسے وہ دکھ بیجتا ہے تکلیب بیجتا ہے مصیبت بیجتا ہے موت بیجتا ہے گم بیجتا ہے پریسانی بیجتا ہے اس سے محسوس کرنا ہے اللہ کا کب جائے ہمارے اوپر اللہ کی بات ساتھ چل رہی ہے اسی نے دنیا میں بھیج دیا ہے وہی موت دے گا اٹھا لے گا ہمیں یہی تو انتحان اللہ کا بندے کے ایمان اللہ واللہ پر یقین کرو اب کیا ہوا کہ سلمان علیہ السلام نے اس سے ایک خط لکھا اور خط میں خط لکھ کر کے اس کے گلے میں ٹانگ دیا اور کہا کہ جا اس رانی کو یہ میرا سندیس یہ میری خبر پہنچا کے آ خط دے کے آ اب حد حد اتنا ہارا تھکا آیا کتنی اڑان بھر کے آیا ہوگا دوسرے ملک کی بات ہے یعنی ایسا ملک کے سلمان علیہ السلام کو بھی خبر نہیں ہے اس کی اتنے ملے بادتا ہونے کے بعد بھی کہ ماں صرف ہو رہا ہے اب اس پرندے نے آ کر کے یہ نہ کہا کہ سلمان علیہ السلام میں اتنی دور سے آیا ہوں ہارا تھکا ہوں تھوڑا تھا آرام کرلوں پانی پیلوں کچھ کھا پیلوں جب جاؤں گا فوراں وہ خط لے کر کے واپس چلا گیا یعنی پرندوں کو بھی پسند نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو سریک کرو جس اللہ نے پیدا کیا ہے اسی کی بندگی کرو اسی کی عبادت کرو اسی کی پوجہ کرو پرندہ پہنچا اور اس کے محل پہ پہنچ گیا تو محل میں کھڑکی ہے پرندے کو کون روک ٹھک کر لے گا بھئی پرندہ تو کہیں بھی اُلکے بیٹھ جاتا ہے تو سیدھا اس کے سیس محل میں جہاں اس کی آرام آرام گاہتی آرام کرنے کی جگہ رانی کی وہ رانی سوئی ہوئی تھی رانی جو ہے سوئی ہوئی تھی اب یہ پرندہ کھلکی میں سے پڑھا اور اس کو دیکھا تو سو رہی ہے اس نے جو ہے اپنے گلے میں سے وہ خط اتار کر کے اور رانی کے سینے میں ڈال دیا کہ اٹھے گی تو پڑھے گی اس کو اور وہیں جا کے بیٹھا رہا اور جب تک رانی اٹھنا گئی وہاں سے ہلا نہیں تاکہ میں اس کو دیکھوں یہ کیا پڑھتی ہے اور کیا پڑھ کے پڑھ کے پھر اسے جو ہے کیا اس کے دماغ میں آئے گی کیا کرے گی اس کا پتہ لے کے جاؤں گا نا میں کہ اس کے من میں کیا ہے اس کو پڑھ کے اس پر کیا اثر ہوا اس بات کا تو پرندہ پوری جو ہے اپنا خبر لے رہا ہے ساری ابرانی کچھ دیر کے بعد سوکے اٹھی تو جب اٹھی تو خط جو ہے کارلہ میچے گرا ان نے جو اٹھا کے پڑھا اس میں لکھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہائیتی مہربان بہت رحم کرنے والا ہے اور اس میں لکھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں سلیمان علیہ السلام اور میں اللہ نے مجھے بات ساحت بھی عطا فرمائی ہے میں نے سنا ہے کہ تُو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے اور اپنی قوم سے کراتی ہے سورج کو سجدہ کرنا چھوڑ دو جس اللہ نے سورج کو بھی پیدا کیا ہے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرنا سرو کر دو اگر یہ کام نہ کر سکو تو پھر جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ انداز لگاؤ آج تو ہمارے سامنے سرک ہو رہا ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں تو اپنی سمال تینوں اور گل کی جو اور سے کیا مطلب ہے اپنی سمال دو ارے جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو بھائی جب تک لوگوں کو بتاؤ گے نہیں سرک کیا ہے سمجھاؤ گے نہیں تو لوگ جو بیچارے الجے ہوئے ہیں جن کو علم نہیں ہے وہ کیسے سمجھیں گے پھر کیسے حق راستے پہ آئیں گے نکل کے وہ کیسے توجہ سمجھیں گے پھر وہ تو اس لئے اب وہ رانی اٹھی اس نے خط پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہائیتی مہربان بہت رحم کرنے والا ہے میرا نام سلیمان علیہ السلام ہے میں اللہ کا نبی ہوں جس نے کائنات کو بنایا ہے ہر چیز کو بنایا ہے اور مجھے اللہ نے باتصاحت بھی عطا کی ہے اور میں نے سنا ہے کہ تو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے اور کراتی ہے اوروں سے اپنی قوم سے اپنی پرجا سے سورج کو سجدہ کرنا چھوڑ دے اللہ کو سجدہ کر ورنہ جنگ کے لئے تیار ہو جا کتنی بڑی چنوٹی کی بات ہے سمجھ ماری بات کتنی بڑی کھری اور چنوٹی چیلینج دیا رانی کو بڑا جلسہ گھبرایا کہ یہ تو بھئی کوئی جوردست طاقت ہے جب ہی تو چیلینج کر رہا ہے آدمی سوچتا ہے نا اپنے من میں جو اکل بھر رکھتا ہو وہ ہر بات کے جملے پر گوھر کرے گا نا کہ کیا بات بھی اس میں کیا مطلب ہے کیا رنگ ہے بات کا تو یہ تو کچھ بڑی جوردست طاقت ہے جو چیلینج کر رہا ہے اور پھر رانی نے کچھ گوھر کیا کہ بھئی جس نے سورج کو بھی پیدا کیا ہے تو سورج کو بھی کس نے پیدا کیا ہے اس نے کچھ گوھر کیا فیچرہ صحیح تھی اس کی سوچ صحیح تھی تھی ویسا رانی اب رانی نے پھر بھی کنفیوجن میں اپنی پارلیمنٹ اپنی پارلیمنٹ یعنی اپنی پریجا اپنی سینہ کو بلایا جو مینمن آدمی تھے ان کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ بھئی میں بڑا کنفیوج ہوں اور ایسے ایسے جوہے معاملہ بنا گیا ہے ایک بادثہ ہیں کوئی سلیمان علیہ السلام خلا ملک کے اور انہوں نے چیلنج کیا ہے ہمیں کہ یا تو سورج کا سیرو سورج کو سجدہ کرنا بند کر دو ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ ایک اللہ کی عبادت کرو اور یا پھر جنگ کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو اب رانی نے کہا اپنی پارلیمنٹ سے کہ بھئی میں کیا کروں مجھے مسورہ دو رائے دو بھئی کیا کروں میں سمجھدار لوگ مسورہ لیا کرتے ہیں نا یہ تو بیوکو پر کام ہے کہ اپنی عقل پر گھمنڈ کر کے اور چل دیا کچھ کرنے کے لیے پھر مار کھاتا ہے پھر بعد میں پست آتا ہے تو پارلیمنٹ میں جو اس کی سینہ تھی کیا جبرجس سینہ تھی کیا جبرجس سینہ تھی سپاہی تھے اس کی اتنے تگڑے تندرست سہتمند ایسے لوگ تھے وہ کہ ایک ہاتھ سے پان سو من کا پتھر ایسے اٹھا لیا کرتے تھے جیسے ہم زمین پر سے چھوٹی سی کنگری اٹھا لیتے ہیں سمجھ باری ہے بات نا ایک ہاتھ سے پان سو من کا پتھر ایسے اٹھا لیا کرتے تھے جیسے ہم زمین پر سے چھوٹی سی کنگری اٹھا لیتے ہیں اور آپ اس میں تب مزاک کرتے ہیں نا وہ کھیلتے ہیں آپ اس میں مزاک کرتے ہیں تو جیسے ہم اٹھا کے کنکڑی مار دیں نا دوسرے والے کے ایسے ہی وہ پانسو من کا پتھر اٹھا کر کے ایک خاص سے کنکڑی کی طرح اور دوسرے والے کے مار دیا کرتا اور جس کے مارتا اس کا بھی کچھ نہ بگرتا جس کے مارتا اس کا بھی کچھ نہ بگرتا اب اسی بات سے اندازہ لگا لو کتنی طاقتور قوم ہوگی وہ اللہ نے کیسے کیسے قوم پیدا کریے دنیا میں طاقتور قوم پیدا کیے اللہ نے فرمایا قرآن میں جنہوں نے ہماری نافرمانی کی ہمارے حکم پہ نہ آئے ہمیں جھٹلایا ہم نے ان کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں دنیا میں اب بھیجائے ہم نے تم سے پہلے بہت قومیں پیدا کیے ہاں اور ہمیں بھی مٹا دے گا پھر اور پیدا کرے گا یاد رکھیں تو جو اتنی طاقتور قوم ہو وہ جس کے پاس طاقت ہو تو وہ جوز میں تو آئے کرتا ہے بھئی جس کے پاس طاقت ہوگی جوز تو گھر دکھائے گا اور طاقت کہ نصے میں صحیح ہوس سے صحیح سمجھ سے اندھا بھی بن جاتا ہے انسان کبھی ایک بار طاقت کے نصے میں قوم نے دب یہ بات سنی اس کے سپاہیوں نے تو کھڑے ہو گئے حلہ مجھانا شروع کر دیا کہ اے ہماری رانی ہے ہماری ملکہ ہے ہماری باسا دیر کیا کر رہی ہے اس نے چیلنج کیا ہے تو تو جنگ کے لئے اعلان کر دے اسے پتا نہیں ہے ہم کتنے طاقت بڑھیں مسئل کے دردنگے ہم اندازہ لگاؤ قوم کہہ رہی ہے اس کے سپاہی کہہ رہے ہیں اے ہماری رانی ہے ہمارے باسا تو دیر کیوں کر رہی ہے تو جنگ کے لئے چیلنج اس نے کیا ہے تو تو بھی چیلنج کر دے تجھے پتا نہیں ہے ہم کتنے طاقت بڑھیں مسئل کے دنگے خوراک بھی ہاتھیوں جیسی تھی ان کی یاد رکھیں تو رانی بڑی سمجھدار تھی رانی جو ہے بڑی سمجھدار تھی اس نے اکل سے کام لیا اور اس نے کہا اپنی سینہ سے اس کے جوز کو تھنڈا کیا کہ رکو 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 جوز میں نہیں ہوس میں کام لیا کرتے ہیں جوز میں نہیں جوز میں ہمیسہ کام خراب ہوتے ہیں جو سوچنا ہے اسے ہو اس میں سوچو پھر رانی نے ایک بات جو کہی ہے اتنی بڑی جبردست بات ہے وہ تھی تو بیچاری کافر کیونکہ اللہ کا صحیح دین اس تک نہیں پہنچا تھا اللہ کا دین پہنچے گا دبی تو آدمی مانے گا تھی تو وہ کافر اللہ کا انکار کرنے والی اسے پتہ ہی نہیں تھا لیکن اتنی سمجھ رکھتی تھی کیونکہ اللہ کی بندی تھی اللہ نے سب کے اندر اپنی رچنا رکھی ہے نا اس وحی رچنا اچھائی بچو لو برائی سے بچو تو باجے لوگ اس کو سلب کر لیتے ہیں اللہ کی رچنا میں پریورتن کر دیتے ہیں الٹا کر دیتے ہیں برائی پچھلتے ہیں اچھائی کو چھوڑ دیتے ہیں اور باجے لوگ اپنے اندر اچھائی کو موجود رکھتے ہیں اللہ کی رچنا میں بدلاؤں نہیں کرتے وہ کہیں بھی ہو کسی بھی دھرم میں ہو اب بس ایسے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے کی دیر ہے پھر وہ فوراں مان لیتے ہیں اچھائی کو کیونکہ اللہ کا دین تو اچھائی ہے نا جس نے ہمیں پیدا کیا اچھائی کا حکم دیا پیدا کرنے کے بعد اسی کا یہ قرآن ہے اسی کا وہی اللہ کا پیغام ہوتا ہے تو اس نے اتنی بہترین بات کئی جو کی اس کی یہ بات مجھے بڑی پسند آئی اس رانی نے کیا کہا اس نے یہ کہا کہ لڑائی جھگڑا کرنے سے اچھے اچھے اجتدار لوگ جلیل ہو جائے کرتے ہیں لڑائی جھگڑے میں جنگ میں دو باسہ جنگ کریں گے تو پھر تباہ ہو جائیں گے لڑائی میں اچھے اچھے اجتدار لوگ جلیل ہو جائے کرتے ہیں معلوم یہ پڑا کہ اجتدار لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے جو جلیل ہوتے ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ سلام علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں وہ حق پیغام بتا رہے ہیں ابھی سمجھ نہیں تھی اس چیز کی حلقہ دماغوں بھرک تو تھی سمجھ ماری ہے بات ہاں آج جو لوگ اللہ کے لیے نہ جی نہ جانتے نہ مر نہ جانتے دنیا کی حوث کے لیے اپنے نفس کے لیے لائی جھگڑے کرتے ہیں بیمانیاں کرتے ہیں مکاریاں کرتے ہیں وہ جلیل لوگ ہوا کرتے ہیں کیونکہ جھگڑا کرانا کرنا سیطان کا کام ہوتا ہے اللہ کا نہیں ہے سمجھ ماری ہے بات تو اسی طریقے سے اس نے کہا کہ ابھی جو ہے لڑائی جھگڑے میں فائدہ نہیں ہے اپنی قوم کے جوز کو اس نے سانت کیا بڑی جھگڑیست قوم تھی طاقت کا نصیر میں چور تھے وہ لوگ اب وہ حد حد جو پرندہ تھا یہاں تک اس نے ساری ہسٹری دیکھی کہ بلکی اس نے جو ہے کھت پڑا رانی نے اور پھر اپنی پارلیمنٹ سے مسورہ لیا پارلیمنٹ نے کیا جواب دیا اس کی سینہ نے کیا جواب دیا اس نے کیا جواب دیا یہ ساری خبریں پرندہ دیکھ رہا ہے انہیں کیا معلوم ہوئے یہ پرندہ سننا ہماری باتیں ہیں پرندہ تو آگے بیٹھ جا کرتے ہیں انہیں کیا معلوم سلیمانہ السلام کے نبوت نبوت کیا ہے اور بات ساتھ کیا ہے تو پرندہ یہ ساری خبریں لے کر اور پہنچ گیا سلیمانہ السلام کے پاس اور جا کے اس نے بلکل پوری پوری ٹھیک ٹھیک خبر دا کے دی دی کہ اللہ کے نبی رانی بڑی سمجھدار ہے اس کی قوم طاقت کے نصے میں اندھی ہو چکی ہے اس میں سمجھ نہیں ہے کہ اچھا تو پھر سلیمانہ السلام نے کیا کام کیا کہ ہم وہاں کیا جائیں گے پھر ہم ساری خبر سنی کہ رانی نے جھگڑے کو منع کر دیا اور بڑی سمجھداری کی بات کری ہے تو پھر من میں کھیال آیا کہ اب جھگڑا کرنے ہم ہاں جنگ لنے کیا جائیں گے ہم یہ کام کرتے ہیں رانی کا تقت ہی منگوا لیتے ہیں اٹھوا کے اب تم کہو گے یہ کیسے عجیب بات ہو رہی ہیں جنوں کے جریعے سے کیونکہ سلیمانہ السلام کے جن تابے تھے نا تو سلیمانہ السلام نے جنوں کو حکم دیا سب لین سے کھڑے ہو گیا آکے لین سے کھڑے ہو گیا آکے ایک جن سے کہا ہاں بھئی فلاں ملک سے فلاں رانی کا تخت لانا ہے اٹھا کے سوٹی ہوئی کا کتن دیر میں لیا آئے گا اس جن نے کہا کہ اہلا کے نبی میں چوبیس گھنٹے میں لیا آؤں گا چوبیس گھنٹے میں اس کا تخت اڑا کے لیا آؤں گا دوسرے والے سے پوچھا رہا بھئی تو کتن دیر میں لیا آئے گا تو اس نے اور کم ٹیم بتایا پھر تیسے والے نے پوچھا ہاں بھئی تو کتن دیر میں لیا آئے گا کہ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام بس آپ اپنی پلک جھپکیں گے اور پھر پلک کو اٹھائیں گے تخت آپ کے سامنے ہوگا سمجھ باگی بات اس سے معلوم یہ پڑا کہ جن بھی بڑے طاقت ہو رہے ہیں کہ آپ اپنی پلک نیچے گرائیں گے اور پھر اٹھائیں گے تو اللہ کے حکم سے تخت آپ کے سامنے ہوگا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس جن سے کہ جا پھر میں تجھے دیتا ہوں اس کام کو تو ٹھا کے لا جا اسے کتن دیر لگی بس وہاں سے گائے ہوا اور تخت حاجر ہوا بلکیس اپنے تخت پر سوئی ہوئی ہے تخت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آ گیا کہاں سے کہاں آ گیا دیکھ لو خوش دیر میں انہیں کیا معلوم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کتنے سان والے نبی ہیں اللہ نے ان کو کیا سان دیئے اس کے پاس بیسک طاقت پر قوم تھی مگر جنوں کا مقابلہ تھوڑی کر لے گی ایک نبی کے اندر ہجاروں انسانوں کو تاکت ہوتی ہے تو اب وہ سوئی ہوئی تھی سلیمان علیہ السلام نے اسے کچھ نہیں شیڑا سے مطلب اسے اٹھایا نہیں کہ سو نے دو اپنے آپ اٹھے گی کیونکہ نبی کسی کو تخلیف نہیں دیا کرتے تو وہ سو کر کے اپنا اٹھی جب اٹھی تو اس نے دیکھا کہ یہ محل دوسرا لگ رہا ہے مجھے یہ کیسا محل ہے میرا محل تو الگ تھا ان نے تھوچی میں کئی خواب تو نہ دیکھ رہی میرا محل تو الگ ہے نا میں روز سو کے اٹھتی ہوں مگر یہ تو کچھ الگ محل دکھائی دے رہا ہے اور بڑا آلیسان محل دکھائی دے رہا ہے میرے محل سے بھی اچھا ہے تو بڑی حیران تو سامنے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے تو سلیمان علیہ السلام اس سے قریب آئے اور اس سے کہا وہ دیکھ کے اکدم اکدم سے حقہ بکہ رہ گئی کتنا اکدم چوکر نہ ہو جاتا آدمی حقہ بکہ گھبر آکے یہ آج نبی آدمی محل دوسرا اکدم گھبر آگئی وہ اور میں ہی ہاں کیسے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں وہی سلیمان علیہ السلام ہوں سلیمان ہوں جس نے تیرے پاس خط بھیجا تھا بعد ایک دم سے جو ہے اس کی حقہ بکہ لے گی حالت خراب اس کو کہ یہ کیسے ہوا تمہارا خط مجھ تک کیسے پہنچا کس نے پہنچایا پتہ نہ چلی اور میرا تقد یہاں کیسے آیا وہ بڑی حیران پریسان ہے تو انہوں نے کہا کہ میں سلیمان علیہ السلام ہوں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے باستہ بھی ہوں اللہ نے جن میرے تابع کیے ہیں پرندے میرے تابع کیے ہیں ہوا کو میرے اس کی آنکھ پھٹ گئی سنکے ہوا کو میرے تابع کیا ہے اللہ نے مجھے نبو بات عطا فرمائی ہے اللہ نے مجھے بہت بڑی بات عطا فرمائی ہے اور میں یہ کیسے گوارہ کرلوں گا کہ جو کائنات کا سچا مالک ہے میں اس کا نبی ہوں جو کائنات کا سچا مالک ہے میں اس کا نبی ہوں جس نے کائنات کی ہر چیز کو بنایا اور پھر اس کو چلا رہا ہے جب میں نے تیرے بارے میں سنا کہ تُو اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتی ہے جس نے سورج کو پیدا کیا ہے پیدا کرنے والے کی پوجا کرتی ہے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کے اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتی ہے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کے تو مجھ سے رہا نہ گیا میں کیسے برداشت کرلوں گا کہ اب میں اپنے رب کا جو ہے اپنے رب کا سریخ بنواؤں سرک کرواؤں جس رب نے مجھے تنی بڑی بات ساتھ دیئے جو کی معمولی آدمی تھوڑی ہے میری قوم کتنی طاقتور ہے کیا مقابلہ کر لے گی ان لوگوں کا جس کے جن رتاوے ہوں پلک جھپکتے ہی جو ہے میرا طاقت یہاں آ گیا میری قوم کیا ٹکل لے لے گی ان کی میری سپائی کیا ٹکل لیں گے چاہے کتنی طاقتور ہوں تو وہ ڈرگ کے مارے کہنے لگی کہ آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات مان لی میں اب سورس کی پوجہ نہیں کروں گی اللہ کی پوجہ کروں گی گھبرا کے لیکن سلیمان اسلام کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تو گھبرا کے کہنے لگ بلکہ سمجھانا تھا بات کو کیا تھا سمجھانا تھا تاکہ دل دماغ میں بات سمجھ میں آ جائے دل میں بات اتر جائے اور پھر دل سے اللہ کی باعت کرے یہ نہیں کہ ڈرگ کے تم کام کا تم نے مان لی دل تمہارا پھرا نہیں ہے ابھی سمجھ میں بات آئی نہیں ہے تو جب اسے تھوڑی دیر ہو گئی محل میں تھوڑی سی بہہ کھل گئی اس کی کہ بھئے لوگ اچھے ہیں نبی ہیں اللہ کا سچا انسان ہے اچھا انسان ہے کوئی گرد حرکت نہیں دیکھی تو اس کی بہہ کھل گئی پھر تھوڑی سی پہرے ڈر گئی تھی وہ اس کی بہہ کھل گئی جب سلیمانہ السلام کے اچھے اخلاق دیکھے برطاوہ دیکھا تو اچھے آدمی سے پھر بہہ کھلی جاتی ہے تو پھر توڑا کہنا لگی پھر بعد میں کہ وہ ٹھیک ہے سلیمانہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں مگر ایک بات تو بتاؤ دیکھیں سورج کتنا چمکدار ہے کتنا حسین ہے یعنی پھر وہ گمہ پڑا کا ملانا چاہ رہی ہے کہ ہم سورج کی بجھے پوجہ کر رہے ہیں غلط تھوڑی کر رہے ہیں کتنا چمکدار ہے سارے دنیا کو روشن کرتا ہے کتنا خوبصورت ہے سلیمانہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ابھی سمجھ نہیں میری بات کو اس کو خدا کی پہچان کراؤں اس کو خدا کی پہچان کراؤں سلیمانہ السلام نے کیا کام کیا فوراں الگ جا کے جن کو بھلایا اور جن کو حکم دیا فوراں فٹا فٹ ایک حود بنا دے اسے حودی کنڈی کہتے ہیں کنڈی حودی پکی حودی کنڈی نو مجھے ہوتی ہے پانی بڑھ دیتے ہیں اس کے اندر بڑی سی بڑی حودی بنا دے جن کو کیا دل لگتی ہے ایک منٹ میں سنے بھرہ دی پھر حکم دیا کہ اس کے اوپر بلکل بیداغ سیسا جو آر پار دکھائی دے بچھا دے اس کے اوپر ابھی اس کو پتا نہیں ہے رانی کو الگ ہو رہا ہے سب کام یہ تیاری ہو رہی سمجھانے کی اس کو اب جب کو کس طرح سے آدمی سمجھتا ہے ہم بھی سوچے کہ ہم بھی جو ہے لوگوں کو ایک طریقے سمجھائیں حکمت کے ساتھ سمجھائیں تاکہ اللہ کو سمجھ پائیں صحیح سے ہو کہ ہمارا سچا مالک کون ہے سیسا بلکل بیداغ بچھا دیا یعنی سیسا بچھنے کے بعد یہ نہیں معلوم پڑھ رہا تھا کہ یہ پانی ہے سیسا ہے حود میں نیچے پانی تھا اس کے اوپر سیسا تھا تو سیسا اور پانی کا رنگ ایک سا ہو گیا نا تم معلوم کیا پڑھ رہی تھی پانی ہے سیسا ہے ہی نا سلیمان علیہ السلام نے بلکیس سے کہا اس رانی سے کہ ادھر اٹھ کے آؤ وہ گئی اٹھ کے کہا کہ اس پہ چلو تو اچانک بڑی حیران ہوئی وہ کہ سلیمان علیہ السلام تم اتنے اچھے انسان ہو کر اتنے اچھے اخلاق ہیں تمہارے میں تھوڑا دیل بڑھتا تمہیں میرا یہاں دل کھل گیا مجھے کوئی پرسائی نہ ہوئی ہے یہ تم مجھ سے اچانک کیسی بات کر رہے ہو کہ اس پہ چلوں پانی پہ کہے چلوں گی میں یہ تو بہت گھہرا ہو جائیں میں ڈوب جاؤں گی مر جاؤں گی اس میں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا اس کے اوپر چلو اب ڈری ہوئی تو تھی وہ سیمی ہوئی پہلے سی آپ کو یہ تو ہے نا کہ دس بھی سال گزار لی ہو ماں بھیکل بھی ہو پورا پتہ سلچ لگا ہو کسی کا اس کے دماغ میں کنفیزن تو تھا ہی کہ بچانک کیسی بڑھتا ہو ہون لگا تو وہ ڈر کے مارے اپنا چلنے لگی اگر نہ چلی تو کبھی مار دے مجھے پتہ کچھ نہ ہے آج نبی جگہ ہے بھائی تو جب چلنے کو ہوئی ڈر کے مارے پھر رک گئی سریمائل اسلام نے کہا کہ چلو آگے ارے کہ میرے وہ بہانہ کن لگی میرے کپڑی بھگ جاؤں گے میں ڈوب جاؤں گے میں یہ ہو جائے گا کہ نہیں آگے چلو جب اتنی سکتی سے کہا جا رہا ہے پھر وہ آگے بڑھی پھر تو جو اس کا وہ سلوار تھی جمپر تھا جو بھی تھا کپڑا اس نے اٹھا گیا اوپر کر لیا بھگ جائے گا پانی میں اور ڈر کے مارے سیمی سیمی چلنے لگی جب چلی تو اس نے دیکھا تو میرے کپڑ دے بھگی نہ لے یہ کیا چیز ہے پانی دکھائی دے رہا ہے اور کپڑی میرے بھیگ نہ رہے سمجھنا رہی ہے بات پانی دکھائی دے رہا ہے کپڑی بھیگ نہ رہے اس نے جو پار کر دیا ہو پار کر دیا تو جب وہ اس پیسے جو ہے سی سے پیسے پار ہو گئی اور بھیگی نہ تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ کمال ہے دیکھ تو پانی رہا ہے مگر بھیگی نہیں یہ کچک کریں تب سلیمہ علیہ السلام نے سمجھایا کہ سی سے کے اندر چمک ہو چیئے نا سی سے کی چمک پڑ رہی ہے پانی پہ سی سے کی چمک پانی پہ پڑ رہی ہے یعنی اس کی تدلی سی سے کی چمک تو پانی دکھائی دے رہا ہے سی سے نہیں دکھائی دے رہا پانی دکھائی دے رہا ہے سی سے نہیں دکھائی دے رہا سورج دکھائی دے رہا اللہ نہیں دکھائی دے رہا اور پھر اکل پہ جوڑ ڈالیں گوھر کریں کہ سورج بھی بتا رہا ہے کہ میں کسی کے بندن میں ہوں مجھے کوئی نکالتا ہے اور سام کو ختم کر دیتا ہے تو کسی کے بندن میں بندنے والا خدا نہیں ہو سکتا کیا چیز خدا ہر چیز سے آجاد ہے بندن میں بندنے والا خدا نہیں ہو سکتا تب اس کے بات سننائی کہ اوہو اب سمجھ میں آگئی مجھے واقعی میں تم سچی با بتا رہے ہو جس پر جس کی چمک سورج پہ پڑ رہی ہے جس کے بندن میں سورج ہے اس کے حکم سے نکلتا ہے چھپتا ہے وہی ہے ایسال خدا وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اب اس چیز سے ہمیں ایک سبق لینا ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان کہلاتے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم کبروں پہ مجھاروں پہ یا اپنے پیروں کے قدموں میں نعوذ بللہ عدب میں سجدہ کرتے ہیں قائمیں بہانہ مارتے ہیں عدب میں ہم جب ان سے کہتے ہیں کہ یہ پیسانی کا جھکا دینا ہی سجدہ ہوتا ہے یہ سر ہمارے سریر کے انگوں کا سردار ہے یہ سر میں ماتھا ہمارا تاج ہے تاج کو جھکا دینا ہی سجدہ ہوتا ہے تو وہ ہماری اس بات کو نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہاں نماز میں نماز کے لیے وجو کرتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں اور پھر سجدہ کرتے ہیں اور پھر سجدے میں سبحان رب العالیٰ کہتے ہیں کہ پاک ہے میرا رب جو بڑی سانوالا ہے اونچی سانوالا ہے تو سبحان رب العالیٰ کہیں گے تب سجدہ ہوگا ویسے نہیں ہوگا تو وہ بہانے پکڑتے ہیں تو اب ہمارے ان بھائیوں کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے یہ قرآن کا واقعہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے کیا بلکیس جب سورج کو سجدہ کرتی تھی یا اس کی قوم تو کیا وہ سجدے میں سبحان رب العالیٰ کہتے ہوں گے انہیں کیا معلوم سبحان رب العالیٰ کسے کہتے ہیں وہ تو ایسے ہی اپنا ماتھا جھگا کرتے ہیں سورج کے سامنے وہ تو ایسے ہی اپنا ماتھا سورج کے سامنے جھگا کرتے تھے پھر سلیمان رسلالام اتنا لنبا ٹھیٹ رکھیوں کرتے ہیں اگر سبحان رب العالیٰ پڑھنے سی سجدہ ہوتا ہے ہے ارے یہ پیشانی جھکا دینا یہی سجدہ ہوتا ہے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تیرا سر تیرے سریر تیرا سر تیرے سریر کے انگوں کا سردار ہے اس میں میں نے قیمتی دماغ رکھا ہے سر کو میرے ہی آگے جھکا ہے 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 بھئی پیڑ کی جڑ مین ہے یا فلک مین ہے کیوں پیڑ کو اوپر سے کار دو گے پھر اوپ جائے گا ٹہنی کار دو گے پھر اوپ جائے گی پھر اوپ جائے گی مگر جڑ سے اوکھار دو گے تو پھر نہیں ہو پائے گا اسی پرکار ہمارا گردن سے گردن سے اوپر کا یہ سر مین ہے نیچے کا اس سر مین ہے کیوں ہے سر مین تم نے دنیا میں ایک پیر کٹا ہوا جیتا ہوا دیکھا ہوگا انسان دو پیر کٹا ہوا جیتا ہوا دیکھا ہوگا ہاتھ کٹے ہوئے جیتا ہوا دیکھا ہوگا مگر گردن کٹا ہوا جیتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا گردن کٹ دو گے تو انسان مر جائے گا انگلی کٹ دو گے جیتا رہے گا پیر کٹ دو گے ایک جیتا رہے گا مگر گردن کٹ دو گے تو نجیے گا تو اس چیز سے گوھر کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سارا جہان کا مو رکھائے نیچے کو چاہے وہ پیڑ ہو چاہے کچھ بھی ہو پیڑ کی جڑ نیچے کو ہوتی ہے نا جڑ دکھار دو گئے تو پیڑ رکھتے ہو جائے گا پھر اور انسان کا مو رکھائے اوپر کو ہماری گردن اوپر کو ہوتی ہے نا اوپر کو کیوں رکھائے اس کا مو تاکہ اس کا مو میرے آگے جھکے تاکہ اس کا مو میرے آگے جھکے تو مطلب کیا ہوا یہ ماتھا کہیں جھکا دینا یہی سجدہ ہے ارے کسی کی طاقت کے سامنے یعنی کسی کے سامنے اپنی کمجوری محسوس کرنا اور سف سے زیادہ کمجوری ہمیں کس کے سامنے کرنی چاہے محسوس اللہ کے سامنے اب تمہارے سامنے کوئی کرسی رکھی ہو یا کوئی چیز رکھی ہو تم اس کے آگے سجدہ نہیں کرو گے کیونکہ تمہارے دل میں قدر ہی نہیں ہے اس کی اور تمہارے سامنے کوئی انسان ہو اس کی تم قدر کرتے ہو تو اس کے آگے تم سر جھکا دو گے اسی پرکار سف سے بڑی قدر اللہ کی ہونی چیز ہے انسان کے دل میں مومن کے دل میں سف سے بڑی قدر و قیمت اللہ کی ہوتی ہے یاد رکھیں اور مصرک کے دل میں اللہ کی قدر و قیمت نہیں ہوتی وہ اللہ کو کیسے مانتا ہے وہ کیا کہے گا میں فلا دیوتا کو مانتا ہوں فلا پیر کو مانتا ہوں فلا پیر کا بڑا عدب احترام کرتا ہوں میں فلانے کو مانتا ہوں میں فلانے کو مانتا ہوں اب اس سے کہنے لگے اللہ کو بھی مانتا ہے کہ نہیں کہ ہاں اللہ کو بھی مانتا ہوں اس بات کے رنگ اور لہجے سے سمجھئے کہ کیا کہاں اللہ کو بھی مانتا ہوں یعنی کہ ہاں ٹھیک ہے بھئے اللہ کو بھی مانتے ہیں ہم لیکن زیادہ نہیں مانتے زیادہ ہم اپنے پیروں کو مانتے ہیں اپنے باباوں کو مانتے ہیں دیوی دیرتا کو مانتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں تو کیا مطلب وہ اللہ کو لاشٹ ملائے مطلب جو ہے کہ تم اللہ کو ٹھیک ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن زیادہ ہم ان کو مانتے ہیں بھائی بات کے رنگ اور لہجے سے معلوم پڑتا ہے جیسے ویسیا رنڈی کوئی اس سے پوچھے کسی سے کہہ وہ کہہ لگے کہ تم میری ہے کہ نہیں تو کیا کہہ گی ہاں میں تیری بھی ہوں تیری بھی ہوں یعنی اوروں کی بھی ہوں تیری بھی ہوں اور گھر والی جو ہوگی وہ کیا کہہ گی میں صرف تیری ہی ہوں تیری بھی نہیں کہہ گی وہ تیری ہی ہوں یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ بہت سے اہلِ علم نے مثال دی ہے مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے اس مثال کا گرد مطلب نہ لے آیا جائے اس میں سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ کی توحید کیا ہے تو اللہ جو جس کے دل میں اللہ کی قدر و قیمت سب سے زیادے ہوگی اور حق بھی اللہ کا یہ ہے جب اللہ نے پیدا کرتے ہوئے ہمیں سریک نہیں کیا کسی کو اکیلے نے پیدا کیا ہمیں ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا کوئی سریک نہ کیا ہے اور کوئی اصلاح ہے بھی نہیں اللہ سریک کرے کسی کو ناؤزباللہ تو پھر اللہ کے عبایت میں ہم سریک چون کر رہے ہیں پھر یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے موت پر دھوکہ کھلے گا پھر تو اسی پھرکار سے جو اللہ کا بندہ ہوگا جس کے دل میں اللہ ہی قدر و قیمت ہوگی وہ کیا کہے گا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اے اللہ میں تیری ہی وہ بھی نہیں کہے گا تیری ہی عبادت کرتا ہوں تیری ہی پوجہ کرتا ہوں تیرے ہی آگے سر جکاتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں تو اللہ نے ہمیں خود سکھایا کہ تم میری ہی عبادت کرو میری ہی پوجہ کرو میری ہی آگے سر جکاؤ اور مدد ہی سے مانگو جو مانگنا ہے تو اس واقعے سے ہمارے ان بھائیوں کو سبق لینا چاہیے کہ غلط راستے کو پہچانو بھائی ہم مسلمان ہیں توہید کو اپنا کر ہی مسلمان ہوتا ہے انسان یاد رکھیں ایک اللہ کے عدیقار ایک اللہ کو پہچاننا ایک اللہ کے عدیقار جاننا اور ان کو پھر عدا کرنا اسی سے مسلمان ہوتا ہے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر بیماریاں وہ پیدا ہو گئی ہیں کہ ہمارے گیر مسلمان بھائیوں کا اثر ان کے اوپر ہے جو ہمارے گیر مسلمان بھائی آج کھڑی مورتی پہ کر رہے ہیں سارے کام جو بھی کام میں ہو رہا ہے ایسا کونسا کام ہے جو پڑی مورتی پہ نہ ہو رہا کبروں پہ نہ ہو رہا بس سوڑا دیکھنے کا فرق ہے کھلے دماغ سے آدمی کچھ تو گور کرے کچھ تو سوچے بیچار کرے ان کو کہتے ہیں یہ کافر اور ان جیسے سارے کام کر رہے ہیں یہ مسلمان بنے پھر رہے ہیں کس نے بڑے دھوکی میں ہیں کیوں اللہ کی طرح دل سے کھوجی نہ کری اللہ کی اللہ راکیش دکھائے بھٹک رہے ہیں دنیا میں ایسی بس اور سمجھتے ہیں نہیں ساری دنیا میں صرف ایک اللہ کی ٹھیک پہچان اور اس کا صحیح ادیکار اسلام دھرم کے اندر ہے ورنصم میں ملاوٹ ہو چکی ہے پویٹر قرآن مجید ہی ساری دنیا میں سرکچی کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ کی بارے میں صحیح پتہ دے رہی ہے اس کی پہچان کیا ہے اس کی ادیکار کیا ہے اس کا حق کیا ہے اب جسی انسان نے سرک کیا اللہ کے ادیکار اللہ کو نہ دیئے اس نے سب سے بڑا گناہ کیا اپنے جیون کا مقصد ہی بیکار کر لیا اور اللہ نے کہا کہ اللہ اگر چاہے تو سرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن سرک کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کا اعلان جس مقصد سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے میرے بندے سارا جہان بنایا تیرے لیے تجھے بنایا اپنے لیے جس مقصد میں نے تجھے پیدا کیا ہے تُو نے اگر وہی مقصد پورا نہ کیا میری ادیکار میں تُو نے کسی اور کو سامل کر لیا میری جات اور صفات میں ہے تو پھر تیرے لیے جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے سمجھ لیں اس چید کو اب جیسے مثال کے طور پر اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ ہی ہر جگہ حاجر اور ناجر ہے حاجر کا مطلب ہر جگہ ہے اور ناجر کا مطلب دیکھنے والا اب اس اللہ کی اس صفات سے تم کسی اور کو جوڑو ہمارے بھائی کہتے ہیں سلام پڑھتے ہیں مجدوں میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا کہ ماہ نے جندہ کیا نہیں جیسے اللہ جندہ ہے ہر جگہ حاجر ناجر ہے دیکھ رہا ہے ایسی حجور بھی جندہ ہیں حاجر ناجر ہے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہر جگہ ہر جگہ ہیں اور ہر جگہ دیکھ رہے ہیں حاجر ناجر ہیں تو یہ کیا کیا ہے پھر اللہ کی اس صفات میں سرک کیا سریک کر دیا اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرہ سرک سے تھی دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ نبی کا مرتبہ بہت بڑا رہے ہیں بڑی سانوچی کر رہے ہیں یہ سیطان کا دھوکہ ہے لیکن اس سے نبی خسنی ہوں گے بہت جبردست ناراج ہوں گے اور ناراج بھی ایسے نہیں کیا فرمایا ہمارے نبی نے کہ حسر کے میدان میں میں ہر بڑے سے بڑے گناہگار انسان کی سفارت کروں گا لیکن جس نے سرک کیا ہوگا اس کی سفارت نہیں کروں گا اب یہ ہمارے بھائی اپنے خیال میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھے کام کر رہے ہیں لیکن یہ نبی کو بھی ناراج کر رہے ہیں اور اللہ کو بھی ناراج کر رہے ہیں ابھی سمجھ میں نہیں آرہی یہ بات بس پبلک ہے بھیڑے بس چل رہی ہے اس کو دیکن دیکھ چل رہے ہیں جائے طرف میں نے دنیا میں لوگ ایسے ہی دیکھے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اٹھکل پہ چلنے والے ہیں تکے پہ چلنے والے ہیں جھوٹے گمان پہ چلنے والے ہیں اپنے من کی خواہش پہ چلنے والے ہیں من تو ہمیشہ جو ہے غلط چیز کی طرف اوبارے گا ہمیں ہماری خواہش تو ہمیں غلط چیز کی طرف اوبارتی ہے تو کوئی خواہش کی پیر بھی کریں گے ہم یا اللہ کی پیر بھی کریں گے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ من کے جھوٹے گمان پہ مت چلو سیطان کے اس لیے کہا گیا کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تم نے کلمہ پڑھا تم نے ایک اللہ کو مانا تم نے حضور کو آخری نبی مانا تو اب چاہ کرو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ کیسے تم مسلمان ہو کہ تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں اور تم جو ہے گیر مسلمانوں والے کام کر رہے ہو جیسے وہ کھڑی مورتی پوچھ رہے ہیں تم بھی پڑی مورتی پوچھ رہے ہو جس کو تم نے اپنے ہاتھ سے زفن کرا ہو مرنے والا کبھی خدا ہو سکتا ہے جس کو موت آ جائے وہ کسی کی مسکلوں کو آسان کر سکتا ہے جس نے موت دے دی ان کو وہ ہے سب کا مالک وہ سب کی مسکلوں کو آسان کرتا ہے وہ سب کی دکھوں کو دور کرتا ہے تو یہ تم کیسے مسلمان ہو بھی تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور تم کام کر رہے ہو گیر مسلمانوں والے ہمارے ہندو بھائی کھڑی مورتی پوچھ رہے ہیں تم نے پڑی مورتی کر لی ہے کبر کر لی ہے وہ کھڑی مورتی پر چنری چڑھا رہے ہیں تم پڑی مورتی پر چاہدہ چڑھا رہے ہو بلکل سیم وہی چیزیں ہیں اگر آدمی اکل سے اوپر دماغ کھل کے سوچے بیجار کرے دیکھیں اسلام سے بلکل ہٹ کے ہیں یہ چیز ساری جس راستے پر چلے ہیں لوگ اس راستے پر یہ کیا ہے سر کے یا بدت بدت کسے کہتے ہیں اسلام مکمل دین ہے اسلام کیا ہے مکمل کمپلیٹ دین اللہ کی طرف سے اس میں نہ کوئی چیز گھٹ سکے نہ بڑھ سکے جو گھٹائے گا اور بڑھائے گا اسے کہتے ہیں بیدت اور بیدت کا راستہ بیدت کیا ہے گمراہی اور گمراہی کا راستہ کیا ہے گمراہی کہاں لے جاتی ہے جہنم کی آگ میں اور سرک کیا ہے سب سے بڑا گناہ سرک کیا ہے سب سے بڑا گناہ جس کی نہ حجور سفارت کریں گے سرک کرنے والے کی نہ اللہ بخصے گا تو یہ ہمارے بھائی جس جو اس راستے پر چل رہے ہیں ان کے پاس دو چیزیں ہیں سرک اور بیدت دون ہی جو ہیں سیطان کی گمراہی کے راستے ہیں مگر جناب یہ لوگ گوھر نہیں کرتے ہیں ابھی میں کس راستے پر چلنا ہوں سلک بھی آدمی پار کرے گا دائم آئے دیکھ کے پار کرے گا اللہ کے سمبند میں کوئی چیکن نہیں کوئی خوج نہیں بس اندھے بن کے لگے پڑے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے تو یہ کیا ہے جس اللہ نے سب کچھ دیا اسی کے سمبند میں لاپروائی پھر آ رہی ہے موت معلوم پڑھتا ہے پھر کیا کرتے ہیں دنیا کے اندر پھر قرآن میں کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے اب آئیے دیکھئے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چہدے میں قرآن میں کیا فرمایا ہے اللہ نے اللہ نے پہلے سی بھوکس سے بھانی بتا دیئے کیونکہ وہ انتریامی ہیں وہ کیا کرنے والا ہے سب کے ساتھ اس نے پہلے خبر بھیج دیا اپنی سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودے آیت نمبر اکیس آپ سبھی لوگ چاہ کر سکتے ہیں قرآن اگر گھر پہ ہو ترجمہ ہو اس کا کیا کہا گیا ہے اور یہ لوگ جب اکھٹے اللہ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے جب اللہ ان کو جندہ کر دے گا کھل کر اکھٹے ہو کر اللہ کے سامنے آ جائیں گے تو اس سمیں ان میں سے جو دنیا میں کمجور تھے کمجور سمرات کیا مطلب ہے یعنی جو دنیا میں گروہ بنے ہوئے ہیں اور مولوی بنے ہوئے ہیں پیر بنے ہوئے ہیں جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں کمجور کار چھوٹے لوگ یعنی کہ جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں بڑے وہ ہیں جو چلا رہے ہیں ان کو پیر ہیں مولوی ہیں پنڈت ہیں گروہ ہیں سمجھیں بات کو اور تو اس سمیں ان میں سے جو دنیا میں کمجور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے آگے نا بات بڑے بنے ہوئے تھے کہ ہم گروہ ہیں ہم مولوی ہیں ہماری بات مانو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے یعنی ہم نے کوئی چیک ان نہ کری ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے کہ یار یہ صحیح راستے پر چلے ہوں گے اللہ کے سممند میں تو ان کی پیچھے چلتے رہو سمجھانے والے بھی ہمیں آئے مگر ہم نے ان کی بات کان نہ دھری کوئی سنی نہ ہم نے گھولی نہ کری تمہارے بڑی قدرتی ہی ہمارے دل میں کہ ہمارے گروہ ہیں ہمارے بڑے ہیں ہمارے مولوی ہیں جو بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں چلتے رہو آنکھ پیچھ کے اصل مقصد کیا تھا دنیا کی محبت اللہ کے طرف سے دین کا کھیل تھا اس لئے گوھر نہ کری اندھے بن کے چلتے رہے جو دنیا میں اللہ کے طرف سے اندھا رہا وہ موت کے بعد بھی اندھا رہے گا تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے چلتے رہے تھے اب کیا تم اللہ کے عجاب سے سجا سے ہم کو بچانے کے لئے بھی کچھ کر سکتے ہو اللہ کے سجا سے اللہ کے عجاب سے آج بچانے کے لئے تم کچھ کر سکتے ہو ہمارے لئے وہ جواب جائیں گے اگر اللہ نے ہمیں چھٹکارے کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم جرور تمہیں دکھا دیتے اب تو سمان ہے یعنی برابر ہے چاہے ہم ہائے ہائے کریں یا صبر کسی حال میں بھی ہمارے بچنے کا کوئی اپائے نہیں ہے چاہے چیخو چلاؤ یا صبر کرو برابر ہے دونوں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو نیچے والے لوگ کہیں گے اللہ سے یا اللہ یہ ہمارے بڑے تھے یہ ہمارے پیر تھے یہ ہمارے مولوی تھے انہوں نے ہم کو بھٹکایا ہم ان کے پیچے چلتے رہے ہم ان کو صحیح سمجھتے رہے آنکھ میٹ کے چلتے رہے یہ ہمارے بڑے تھے یہ ہمارے پیر تھے یہ ہمارے مولوی تھے ہم ان کے پیچے چلتے رہے یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تیری سچی راہ سے ہٹا دیا تو ان کو پکڑ ان کو دگنا عجاب دے ان کو دگنی سجا دے ان کو دگنی سجا دے جواب ملے گا تمہیں پتا نہیں ہے تم سب کوئی دگنا عجاب ملے گا دگنی سجا ملے گی تم نے اللہ کی دی ہوئی عقل کا کوئی استعمال نہ کیا اللہ نے تمہیں عقل دی اس لیے خاص طور پر اس لیے کہ تم میری کھوچ کرنا دنیا کے اندر سچائی کو پہچاننا مگر تم نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچے گر دیا سیطانوں کا راستے پر چلتے رہے کیونکہ سیطان انسانوں میں سے بھی ہے جنیتوں میں سے بھی ہے تو اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو بھی میرے بھائی ان باتوں کو سن رہے ہیں کیا تم ان لوگوں میں سے بننا چاہتے ہو جو کل اللہ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے پیر تھے یہ ہمارے بڑے تھے یہ ہمارے مولوی تھے انہوں نے ہمیں بھٹکایا ان کو دگنا عجاب دے ان میں سے بننا چاہتے ہو تو پہلے ہی آج ہمیں موقع مل رہا ہے پہلے ہی کھوچ کر لیں ہم اپنی اللہ کی دی ہوئی عقل سے خود سمجھیں صحیح بات کو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور سیدھی رہا اللہ کی ہے سیدھی رہا کیا ہے توحید کی رہا سرک سے بچتے رہو اگر سرک سے بچ گئے تو اللہ تعالیٰ اور اور راہ کی رہنمائی اپنا آپ کر دے گا اگر تم نے اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کر کے تم سرک سے نہ بچے تو پھر تم ساری گمراہی میں چلے جاؤ گے پھر جہنم کی راستے کی طرف موٹی موٹی بات ہے سیدھی رہا اللہ کی کیا ہے توحید سرک سے بچ جاؤ توحید تک پہنچ جاؤ ایک اللہ کو ٹھیک سے پہچان لو اس کی عدیقار جان لو پھر اس کی عدیقار اسی کو دو اس کا حق اسی کو دو یہ توحید ہے اور سرک سے بچ جاؤ باقی اور گناہ سے اللہ تعالیٰ اپنا بچا لے گا انشاءاللہ توفیق دے گا بچانے کی بچنے کی سمجھ بہاری ہے بات اور اگلی آیت آیت نمبر بائیس سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر بائیس میں کہا گیا ہے اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو سیطان کہے گا سچ یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے ہے نہیں وہ سب سچے تھے سیطان کہہ رہا ہے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا تمہیں دھوکہ دیا میرا تم پر کوئی جور تو تھا نہیں میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے مارگ اپنے راستے کی اور تمہیں بھلایا گمراہی کی طرف انکار کی طرف اور تم نے میرے آمنتران میرے بھلاوے کو مان لیا سوویکار کر لیا تم میرے بھلانے پر میری راہ میں آ گئے اب مجھے برا بھلا مت کہو نہ کہو ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو تم خود ہی جالیم تھے تم خود برے تھے جب ہی تم میری رامہ کیجئے چلے آئے اگر تم اچھے ہوتے تو تمہیں اللہ تعالیٰ تم پر اللہ رحم کرتا اپنا تمہیں سرک سے بچا لیتا تمہیں برائی سے بچا لیتا تم خود ہی جالیم تھے تمہاری نیتیں خراب تھی تمہاری سوچ گندی تھی اللہ کی طرف سے یہاں نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں شیطان کے را جہنم میں یہاں نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں اور نہ تم میری اس سے پہلے جو تم نے مجھے اس ورط اس ورط یعنی اللہ میں اللہ کا ساجدار بنا رکھا تھا میں نے بتایا نہیں تھا یہ جتنی بھی پوجہ ہو رہی ہے دنیا کے اندر اللہ کی پیدا کیوں چیزوں کی جو سری کر رہے ہیں پوجہ ہو رہی ہے یہ اصل میں اللہ کی پوجہ نہیں ہے یہ سیطان کی پوجہ ہے جس روپ میں بھی ہو رہی ہے دنیا میں چاہے مورتی کے روپ میں ہو رہی ہو چاہے کبر کے روپ میں ہو رہی ہو چاہے کسی اور روپ میں ہو رہی ہو اللہ کا سریع بنا کر کے جو پوجہ کرو گے وہ اللہ کی عبادت ہے ہی نہیں اللہ کی عبادت وہ ہے جو صرف خالص اللہ کے لئے کی جائے یاد رکھیں اب جو پہلے تو توہید پہ ایمان ہونا چاہیے انسان کا یقین صحیح ہوگا تب ہی تو عمال کا بدلہ ملے گا یقین ہی صحیح نہ آئے لوگوں کا توہید جانتے نہ توہید کیا چیزیں ایک اللہ کی پیچھا ہی نہ آئے ابھی تک پیچھان کیا ہے اللہ کی جانتے نہیں اس کے بارے میں اس کا عذیکار کیا ہے تو اسی طریقے سے اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدا کا ساجیدار بنا رکھا تھا میں اس کے اتر دائٹو سے مکت ہوں میں اب مکت ہوں ایسے جالیموں کے لیے اللہ نے فرمایا ایسے جالیموں کے لیے تو دردناک سجا نشچت ہے ملنے والی ہے مرنے کی دیر ہے بس تو اس لیے بھائی ہم خود اس چیز پہ گوھر کریں کہ ہم کس رہاں پہ چل رہے ہیں ایک مالک ہے اس نے جیبن دیا ہی سلیے ہے کہ میرے بندے سارا جہان بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے تو کم سے کم یار ایک اللہ کی عبادت کریں جسے نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ مرنے کے بعد اچھا انجام ہو ہمارا تو بھئی اس چیز پر گوھر کریں اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں اور ہمارا چینل لگتار دیکھتے رہیں اور صحیح توحید کو سمجھیں اپنے آپ کو جلدی سے جلدی اس سب سے بڑے گناہ سرک سے بچائیں سب سے بڑا گناہ ہے اس سے بچائیں کیونکہ اس کی بکسی سے نہیں ہوگی اس پر گہری نظر ماریں اور لوگوں کو چیک کریں لوگ ہمیں بتا کیا رہے ہیں مولویوں کی بات سن کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے کہ ان کی بات پر گوھر کیا جائے لوگ کیا کرتے ہیں مولوی چاہے کچھ بھی کہہ دیں بس سبحان اللہ سبحان اللہ نہ اس کی بات پر گوھر کریں گے چاہے کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا قرآن حدیث سے کہہ رہا ہے کہاں سے کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا مولویوں کی بات پر سبحان اللہ کہنے تھے پہلے ان سے دلیل مانگیں یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں آج ہم دلیل نہیں مانگتے اسی لیے ہمیں بھٹکا دیا ہے جو انسانوں میں سے سیطان ہیں بھٹکا دیا ان لوگوں نے ہمیں کتنے لوگ ہیں جو یہودیوں نے مسلمانوں کی شکل اپنا کر کے دیکھنے میں لگتا کہ مسلمانوں کا عالم ہے اور مسلمانوں کی یقین برباد کر دیئے اندر سے کھوک لے کر دیئے اللہ سے ہٹا دیئے کتنے سیاہ ایسے ہیں جو دیوبندیوں کی شکل بنا کر کے مجید میں امام بن گئے دیرے دیرے اندر سے مسلمانوں کی یقین بگاڑ دیئے اللہ کی طرف سے توہید کی طرف سے اس لیے ہم خود اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کر کے اللہ کی خوز کریں گے تب ہی اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے اور جہنم کی آگ سے بچائے گا ورنہ انسان تباہ ہو کے مر جائے گا اللہ نے اتنی لمبی زندگی دیئے اتنا بھی کام نہ کر سکے آدمی کہ میں اپنے رب کی خوز کروں اللہ کی دی ہوئی عقل سے آج کل تو بڑا آسان ہے یوٹیوب پر آپ کیسی بھی تقریر نکال لو اس میں سب طرح کے راستے ہیں اللہ کے دی ہوئی عقل کا استعمال کر کے اس میں صحیح کو چیک کریں غلط کو الگ چیک کریں صحیح کو لے لیں غلط کو چھوڑ دیں ہم اپنے چینل میں بہت محنت کر رہے ہیں اور لوگ ہماری تاریخ بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی جو باتیں ہیں ہماری جو گہر مسلمان بھائی ہیں جب وہ ہمارے چینل سن رہے ہیں تو وہ ہماری تاریخ بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے جو علماء اکرام ہیں وہ عربی بحاسہ میں بات کرتے ہیں ان کی آدھی بات تو ہمیں پڑھ لے پڑھتی ہے آدھی پڑھ لے نہیں پڑھتی لیکن ماشاءاللہ آپ جو بات کرتے ہیں اس میں عربی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں اور بالکل سرل بحاسہ میں بات کرتے ہیں اسی لئے ہم آپ کی ایک ایک بات کو سمجھ لیتے ہیں تو بھئی اللہ کا شکر ہے یہ اللہ تعالی ہم سے کام لے رہا ہے ہماری کوئی طاقت نہیں ہے اللہ جس سے جائے اس سے کام لے لے چلو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی ہمیں جریعہ بنا کر کے لوگوں کو سچی رات دکھائے یہ ہماری محنت ہے اور بھئی چینل کو لگاتار دیکھتے رہیں اور چینل کو اس کو فیلائیں ویڈیو کو فیلائیں کیونکہ جو اللہ کا دین فیلائے گا اللہ اس کو حس ملائے گا اور خود علم حاصل کر کے لوگوں میں فیلائیں اللہ کی ٹھیک سے خوج کریں توحید کی پہچان کریں تاکہ اس سے بچ سکیں اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ